ویلکم پوچی لائچ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ماسک درم کی سمسیاں یعنی کی لمبے سمیں تک ماسک درم کا نہ آنا دوستو اگر آپ اس نسکے کا اپیوگ کر لیتے ہیں تو کتنا بھی پرانا ماسک درم کی سمسیاں ہو ہمیشہ کے لیے دوستو جرسٹ ٹھیک ہو جاتی ہے کرنا کیا ہے اس میں کچھ سمپل سی ٹرکس ہم نے بتایا ہے جس کا گھر پر ہی آپ استعمال کر کر جب ماسک درم کی کسی بھی سمسیاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکا رہا پاسکتے ہیں تو چلیے آئیے جانتے ہیں وہ نسکے کیا ہے تو پلیز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہم آپ کے لیے محنت کر کے وہی نسکے آپ تک پہنچاتے ہیں جو آپ کو 100% فائدہ کرتے ہیں تو ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جس سے صحیح ٹوکے جو لوگ آپ کی طرح پرشان ہو کر سرچ کر رہے ہیں ویڈیو کو ان تک یہ پہنچ سکے تو یہ ہے شہد آپ کو پیور شہد لے لینا ہوگا اس کے بعد اگلا جو آپ کو سامنگ گریش آئی ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس میں یہ ہے ہماری کالی مرڈ کالی مرڈ جو آپ کے کچن میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کا کتنی ماترہ میں آپ کو پیوک کرنا ہے لگ بک سات آٹھ کالی مرڈ کا آپ پیوک کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سات آٹھ کالی مرڈ لگ بک لے لی ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اب اسے ہمیں پیسنا ہوگا تو اس کے لیے ہم پیسنے کے لیے کسی بھی چیز کا بڑی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس میں ڈال کر پیس سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے جلدی جلدی پیس لیتے ہیں دوستو اسے اتنی دیر کوٹے کہ یہ پیس کر باریک باریک چون بن جائے جب یہ چون بن جائے تب ہمیں اسے نکال لینا ہے تو چلیے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چون بن چکا ہے اب ہم اسے چمچ سے باہر نکال لیتے ہیں لگ بک یہ ہمارا دو ایک چھٹکی کے لگ بک یہ چون بن چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ملانا ہے ایک چمچ شہد تو چلیے ہم اس میں ملا لیتے ہیں لگ بک ایک چمچ کی مہترہ میں شہد تو ایک چمچ شہد کی مہترہ اس میں ڈالنے کے بعد آپ کو اسے پوری طرح سے مکس کر لینا ہوگا تو چلیے دوستو ہم اسے مکس کر کر اس کا پیس تیار کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے یہ پیس پوری طرح سے بن چکا ہے اب اس کا اپیوگ قسم میں کرنا ہے سب سے منٹ چیز اس پر بات کرتے ہیں تو دوستو صبح جب آپ اٹھیں صبح کر تب آپ کو اس کا اپیوگ نہار موین کی صبح اٹھ کر بینہ ہی کچھ کھائے ایک چمچ کا اپیوگ آپ کو کرنا ہے اوپر سے آپ ہلکا گنگونا پانی لے سکتے ہیں ہلکا گنگونا پانی لینے سے ماسک درم جیسی سمسیاں بہت جل ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ ایک چمچ یہ پینے کے بعد یا پھر آپ ہلکے گنگونا پانی میں اسے ملا کر اوپر سے اسے پی سکتے ہیں تو ایسا اپیوگ کرنے سے تین سے چار دن میں ہی ماسک درم کی سمسیاں ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جاتی ہے ایک بھائی پینے سے ماسک درم چالو ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہمارا نسکہ ہے پیاس کا سوپ اور گڑ دوستو پیاس کا سوپ اور گڑ آپ کو کس طرح سے اپیوگ کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایک پیاس لے لینا ہے جو اتنا بڑا ہو کی لگ بگ اس میں چھے سے سات چمچ پیاس کا رس نکل آئے اس کے بعد آپ کو اس میں ایک گڑ ملانا ہوگا دوسرا تھوڑی سے کنٹری ٹی میں سوادہ نسار آپ اس میں گڑ ملالیں گڑ ملانے کے بعد اس کا بھی اپیوگ آپ کو صبح خالی پیٹ کرنا ہے ایک بار کے اپیوگ سے ماسک درم کی کیسی بھی رکابت دور ہوتی ہے اور ماسک درم پنہا شالو ہو جاتا ہے پلیز اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکس و وچنگ ڈس ویڈیو ملتے ہیں فرق نئی ویڈیو کے ساتھ